18 ستمبر 634 عیسوی کی رات تھی خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بتایا گیا کہ قلعے کے اندر سے ایک آدمی آیا ہے جو اپنا نام یونس ابن مرقز بتاتا ہے وہ قلعے سے نہیں آیا خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اگر قلعے کے اندر سے ہی آیا ہے تو صاف نیت سے نہیں آیا اگر باہر سے آیا ہے تو بھی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی وہ رومیوں کا جاسوس ہوگا اسے میرے پاس بھیج دو وہ ایک جوان سال آدمی تھا خبرو اور پھرتیلا تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دو محافظوں نے اس کی تلاشی لی اس نے کمر بند میں ایک خنجر اڑسا ہوا تھا جو اس نے چھپا کر نہیں رکھا تھا یہ اس سے لے کر اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کمرے میں بھیج دیا گیا حضرت خالد نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا پھر اس پر نظریں جمع دیں سالہ ریالہ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں اس جوان سال آدمی نے کہا میں آپ کے دشمن کے قلعے سے آیا ہوں آپ کو مجھ پر شک کرنا چاہیے میرا نام یونس ابن مرقز ہے اور میں یونانی ہوں آپ کی اور رومیوں کی جنگ کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں یونان کے جوان خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنے آنے کا مقصد فوراں بتا دو مقصد میرا ذاتی ہے یونس ابن مرقز نے کہا اگر آپ یہ پورا کر دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو میری مدد کیا کر سکتا ہے میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہوں یونس ابن مرقز نے کہا پھر دمشق آپ کا ہوگا تو قلعے سے نکلا کیسے خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں کیسے یقین کروں کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا میں باب الشرق کے قریب فصیل سے رسہ لٹکا کر اترا ہوں یونس ابن مرقز نے کہا میرے آنے کا مقصد بھی سن لیں سالہ رعالہ دمشق میں یونانیوں کے تین چار خاندان آباد ہیں ایک یونانی لڑکی کے ساتھ میری محبت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کس طرح چاہتے ہیں آپ کی فوج نے دمشق کا محاصرہ کیا تو اس سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو گئی اتنے میں شہر میں شور اٹھا کہ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے لڑکی کے والدین نے لڑکی کو میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ محاصرہ ٹوٹ جانے کے بعد لڑکی کو میرے حوالے کریں گے سالہ ریالہ میں محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوں کہ انتظار نہیں کر سکتا دراصل لڑکی کی ماں کی نیت ٹھیک نہیں وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک بڑے ہی مالدار تاجر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی بیٹی نے میری محبت کی خاطر اسے مجبور کر دیا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دے آپ کی فوج نے شہر کو محاصرہ میں لے لیا تو اسے بہانہ مل گیا اس نے کہا کہ ہر کوئی شہر کی دفاع میں لگا ہوا ہے اچھا نہیں لگتا کہ تم دونوں شادی کی تقریب مناو لیکن میں کیا کر سکتا ہوں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں یہاں محبت کی داستانیں سننے آیا ہوں تو وہ بات فوراں کیوں نہیں کہہ دیتا جو کہنے آیا ہے اگر تو کسی اور نیت سے آیا ہے تو تو یہاں سے زندہ کس طرح جائے گا آہ ابن ولید یونس بن مرقص نے آہ لے کر کہا کون ہے جو تیرے خیمے میں بری نیت سے آنے کی جورت کر سکتا ہے جس نے سلطنت روم جیسی عظیم اور جابر سلطنت کو بنیادوں تک ہلا ڈالا ہے اسے مجھ جیسے معمولی آدمی سے نہیں ڈرنا چاہیے اور یہ بھی سوچ کہ میں رومی نہیں یونانی ہوں مجھے صرف اپنی بیوی چاہیے اور تجھے دمشق چاہیے راست کی بات یہ ہے کہ تین چار دن لڑائی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی دمشق کا سالار تومہ زخمی ہے یونس ابن مرقص نے جواب دیا لیکن لڑائی نہ ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہر کے لوگ سالار تومہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کی بات کرے شہر میں اناج کی قلت قہد کی حد تک پہنچ گئی ہے اور سب سے بڑی وجہ لڑائی نہ ہونے کی یہ ہے کہ کل رات دمشق کے لوگوں کا ایک جشن ہے جس میں روم کی فوج بھی شریک ہوگی کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی میں آپ کی یہ مدد کروں گا کہ فصیل پر کمند پھینکنے کی موضوع جگہ بتا دوں گا آپ کے چند ایک آدمی فصیل پر چڑھ آئیں اور اندر سے ایک دروازہ کھول دیں پھر آپ کی فوج شہر میں داخل ہو جائے گی بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اہل دمشق اپنا کوئی سالانہ جشن منا رہے تھے ایسے جشن میں وہ اتنی زیادہ شراب پیتے اور رنگ رلیوں میں ایسے مگن ہوتے تھے کہ انہیں اپنے پرائی کی ہوش نہیں رہتی تھی اور فوج بھی اس میں شریک رہتی تھی دمشق والوں کا ایسا جشن منانا کہ وہ اپنے ہوش و حواز بھی کھو بیٹھیں قابل یقین نہیں لگتا تھا دمشق کے اندر کی حالت بیان کی جا چکی ہے وہاں تو قہد اور خوف و حراس کی قیفیت تھی روم کی فوج کی بے شمار نفری ماری جا چکی تھی لاشیں باہر گل سڑ رہی تھی اور زخمی اندر کراہ رہے تھے ان حالات میں جشن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ایک یوروپی مورخ ہنری سمیت نے اس واقعے کو جس طرح بیان کیا ہے وہ حقیقی لگتا ہے اس نے شام سے رومیوں کی پسپائی کے بیان میں لکھا ہے کہ دمشق کے محاصرے میں رومیوں کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ ہتیار ڈالنے پر آ گئے تھے ان کے مذہبی پیشواوں نے رومی سالارتومہ سے کہا تھا کہ ان سے خدا ناراض ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے مذہبی قسم کے جشن کا احتمام کیا گیا تھا دمشق میں دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی تھے جو اپنے انداز سے مذہبی تقریب منعقد کر رہے تھے چونکہ یہ مذہب کا اور فتح کے لیے دعا کا معاملہ تھا اس لیے اس میں ہر کسی کی شرکت لازمی تھی فوج کو بھی اس میں شامل ہونا تھا اس یورپی موریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان قلعے پر چڑھائی کر دیں گے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی مضبوط نہیں رہی تھی کہ وہ حلہ بول دیتے یہ تو خالد کا عظم تھا اور انہیں اپنے تمام سالروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا کہ دمشق کو چند دنوں میں سر کرنا ہے یونس بن مرقز کے متعلق تمام مورد متفق ہیں اس نے خالد رجل اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا کہ وہ انہیں قلعے میں داخل کر دے گا اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے دلا دی جائے خالد رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یونانی پر اعتبار کر لیا اور اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سوچا ہے یونس بن مرقز نے کہا لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہ تھا اور میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا مجھے اپنے پاس رکھیں میں اسلام قبول کرتا ہوں کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا نہیں خالد رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا نام پہلے ہی اسلامی ہے خالد رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسلمان کر لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ کمند کہاں اور کس طرح لگائی جائے اور اندر کی طرف دروازے کی حفاظت کا کیا انتظام ہے یونس بن مرقز نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا یونس بن مرقز کو اتنا ہی معلوم تھا کہ دو تین دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک تقریب یا جشن منائیں گے اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار تومہ حمد ہر چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا ہے یہ چال تومہ اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی جس طرح مسلمانوں کے پاس اسی علاقے کے جاسوس موجود تھے اسی طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو خالد رجل اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے متعلق پوری واقفیت رکھتے تھے یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ مدینہ اور انہی علاقوں کے رہنے والے یہودی بھی تھے یہ سب صرف جاسوس ہی نہیں تھے بلکہ ان میں سے دو چار تومہ کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے تومہ نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے پورا زور لگایا تھا مگر سوائے جانی نقصان کے اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تھا شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا شہر میں خوراک ختم ہو چکی تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں اترا ہوا تھا اور اوپر پٹی بندی ہوئی تھی پھر بھی میں شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کو قتل عام سے بچانا چاہتا ہوں تومہ نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورتحال بتائی اور کہا ہم اب لند نہیں سکتے مسلمان آسانی سے اندر نہیں آسکتے لیکن اناج اور رست کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے اور وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں ایک مشیر نے کہا بغاوت کریں یا نہ کریں تومہ نے کہا یہ میرا فرض ہے کہ انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھوں مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہیں تو مسلمان ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے خالد بن ولید بڑا جابر سالار ہے ایک یہودی مشیر نے کہا وہ ہمیں پورامن طریقے سے نہیں نکلنے دے گا اس کی فوج کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ کبھی نہیں بخشے گا ہمیں کہے گا کہ اسلام قبول کرو یہ میں کبھی نہیں کروں گا تومہ نے کہا اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے اتنا تعوان مانگے گا جو آپ اپنے خزانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں سے اکھٹا کریں تو بھی مشکل سے پورا ہوگا یہودی مشیر نے کہا تومہ گہری سوچ میں پڑ گیا ان میں کوئی سالار ایسا ہے جو نرم مزاج ہو اس نے پوچھا ابو عبیدہ یہودی نے جواب دیا بڑا ہی قابل بڑا ہی دلیر سالار ہے مگر رحم دل ہے اپنی فوج میں اس کی حیثیت کیا ہے ابن ولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ کی ہے دوسرے یہودی نے کہا ان کی خلافت میں جو قدر و منزلت ابو عبیدہ کی ہے وہ ابن ولید کو نہیں ابن ولید کا درجہ اس کے بعد کا ہے تمام مسلمان خود خلیفہ اور ابن ولید ابو عبیدہ کا احترام کرتے ہیں یہاں سے تومہ کے دماغ میں ایک فریب کاری آگئی یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی اور مدد کی اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا جو مختصر اس طرح تھا کہ تومہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اسے اس کی فوج اور شہر کے ہر باشندے کو جو شہر چھوڑ کر جانا چاہے اسے اس کے مال و اسباب عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے شہر میں لوٹ مار نہ ہو تومہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کرے گا یہ بھی طے پایا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو قبل از وقت پتا نہ چلے یہ منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شہر کے اس دروازے باب جابیہ کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ تھے جو اس دروازے باب شخ کے بالمقابل تھا دونوں دروازوں کے درمیان پورا شہر حائل تھا اور فاصلہ ایک مل سے کچھ زیادہ تھا تومہ آسانی سے اپنے ایلٹی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج سکتا تھا تومہ نے یہ کانفرنس اس رات سے دو تین راتیں پہلے منقید کی تھی جس رات یونس ابن مرقز خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا اگلی رات کا واقعہ ہے خالد رضی اللہ عنہ قاقہ اور ایک بڑے بہدر مجاہد مزعور بن عدی شہر پناہ کے دروازے باب شرق سے کچھ دور کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں رسے تھے دیوار کے ساتھ لگے ایک سو مجاہدین کھڑے تھے یہ سارے لشکر میں سے چنے ہوئے نیڈر اور ذہین مجاہدین تھے یونس بن مرقز خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اسی نے خالد کو یہ جگہ بتائی تھی وہ رسے کے ذریعے یہیں سے اترا تھا حضرت خالد اپنی زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے وہ سپہ سالار تھے انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے تھا پکڑے جانے کا امکان تھا مارے جانے کا خطرہ تھا لیکن اس خطرے میں وہ کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے انہیں اعتماد تھا کہ ان کے نہ ہونے سے مجاہدین میں بدلی نہیں پھیلے گی اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی جگہ لے لیں گے یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ حضرت خالد کی غیر حاضری میں سالار عالی ابو عبیدہ ہوں گے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کمند اوپر پھینکی دیوار کی بلندی تیرہ چودہ گست تھی کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا دیوار پر کوئی حرکت نہ ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ اوپر کوئی نہیں اگر کوئی تھا بھی تو اسے پتا نہیں چلا تھا کہ دیوار پر کمند پھینکی گئی ہے حضرت خالد نے اپنے آپ کو مزید خطرے میں یون ڈالا کہ سب سے پہلے خود کمند کے ذریعے اوپر گئے ان کے پیچھے قاقہ اور مزور اوپر گئے اوپر کوئی بھی نہیں تھا دیوار کا یہ حصہ شہر سے کچھ دور تھا شہر کی آوازوں سے پتا چلتا تھا کہ لوگ جاگ رہے ہیں اور کسی تقریب میں مصروف ہیں خالد رضی اللہ عنہ کو یقین آ گیا کہ یونس بن مرقص انہیں دھوکہ نہیں دے رہا انہوں نے دیوار یعنی شہر کی فصیل کے ساتھ وہ تین چار رسے باندھ کر نیچے لٹکا دئیے جو وہ اسی مقصد کے لئے ساتھ لائے تھے ان کے ایک سو مجاہدین میں سے پچاس ان رستوں سے اوپر چلے گئے یونس بن مرقص بھی ان کے ساتھ گیا وہ خالد رضی اللہ عنہ کا گئیٹ تھا خالد نے ان جانبازوں میں سے کچھ کو اس کام کے لئے دیوار پر بٹھا دیا کہ رومی فوج کے آدمی اوپر آ جائیں تو انہیں ختم کر دیں لیکن خاموشی سے تاکہ شہر میں کسی کو پتا نہ چلے ہر کام خاموشی سے کرنا تھا حضرت خالد نے قاقہ اور مزہور کو اپنے ساتھ رکھا اور پچاس جانبازوں میں سے باقی کو اپنے ساتھ فصیل سے اتار کر لے گئے جو ہی وہ دیوار سے اترے انہیں کسی کی باتیں سنائی دیں رومی سپاہی یونس بن مرقص نے خالد رضی اللہ عنہ کے کان میں سرگوشی کی میں ان کی زبان سمجھتا ہوں انہیں ان کی زبان میں روب سے کہو کہ جلدی چلو حضرت خالد نے یونس بن مرقص سے کہا اور اپنے جانبازوں سے کہا تلواریں نکال لو اور اتنی تیزی سے وار کرنے ہیں کہ رومیوں کو مو سے کوئی آواز نکالنے کی محلت نہ ملے یونس بن مرقص نے فوجی افسروں کی طرح بڑے روب سے رومی سپاہیوں کو بلائیا ان کے آنے تک خالد رضی اللہ عنہ کے جانباز گھیرے کی ترتیب میں ہو گئے رومی سپاہی کا مبیش چالیس تھے وہ دوڑے آئے رات کا وقت تھا چاند آدھی رات کے لگ بھگ افق سے اٹھا تھا جب رومی سپاہی آ رہے تھے اس وقت چاند شہر کی فصیل سے اوپر آ گیا تھا رومی سپاہی خالد کے جانبازوں کو اپنے آدمی سمجھے ہوں گے وہ قریب آئے تو مسلمان جانباز تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے ان میں سے سات آٹھ تو تلواریں نکالیں اور مقابلے کی کوشش کی لیکن مارے گئے مگر خاموشی ٹوٹ گئی دو تین رومی سپاہیوں نے زخمی ہوتے ہی بڑی انچی آوازوں میں شور پپا کیا کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے ہیں اب دروازہ فوراں کھلنا چاہیے خالد رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا رومی فوج کو آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا میرے پیچھے آؤ جہاں دروازہ تھا وہاں دیوڑی تھی حضرت خالد اپنے جامبازوں سے آگے تھے وہ دوڑتے ہوئے دروازے والی دیوڑی میں گئے وہاں صرف دو رومی سپاہی تھے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں وہ شور سن چکے تھے اس لئے مقابلے کے لئے تیار تھے لیکن خالد رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں مقابلے کی زیادہ محلت نہ دی ایک کو خالد نے اور دوسرے کو خاقہ نے مار ڈالا دروازہ کھولو خالد رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا اور زیادہ آدمی باہر تیار رہو رومی آ رہے ہیں دروازے کے اندر کی طرف بڑے وزنی تالے لگے ہوئے تھے اور بڑی زنجیریں باندھ کر دروازے کو مستحکم کیا ہوا تھا بڑی مشکل سے تالے توڑے گئے اور زنجیریں بھی اتار دی گئیں خالد رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے دروازے کھول کر باہر نکلے ان کے باقی پچاس جامباز باہر کھڑے تھے خالد رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں اندر بلایا اور کہا کہ وہ دروازے کے باہر پھیل کر مقابلے کے لئے تیار رہیں رومی فوج آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی اس دروازے کے سامنے جو دستے تھے انہیں خالد رجل اللہ تعالیٰ انہوں تیاری کا حکم دے آئے تھے اور یہ حکم بھی کہ دروازہ کھلتے ہی توفان کی طرح دروازے میں داخل ہو جائیں دروازہ کھلتے ہی یہ دستے توفان کی طرح دروازے میں داخل ہونے لگے چاند اب اور اوپر آ گیا تھا اپنے پرائی کی پہچان میں سہولت پیدا ہو گئی تھی ادھر سے رومی فوج کا ایک دستہ باب شرق کی طرف آ رہا تھا یہ مسلمانوں کی توفانی لپیٹ میں آ گیا اور ذرا ہی دیر میں یہ دستہ لاشوں میں تبدیل ہو گیا دمشقی کی تمام تر رومی فوج فصیل کی طرف دوڑی اور جن دستوں کو جن دروازوں کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ تقسیم ہو کر ان دروازوں کے سامنے چلے گئے سارے شہر میں بھگدڑ مجھ گئی شہری پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے وہ بھاگ نہیں سکتے تھے دروازے بند تھے وہ اپنی قیمتی چیزیں ادھر ادھر چھپا رہے تھے عورتوں کا یہ عالم تھا کہ چیختی چلاتی تھی ہمارے آدمی بغیرت ہیں عورتوں کی چیخت نمہ آوازیں سنائی دینے لگی ہمارے آدمی ہمیں مسلمانوں سے نہیں بچا سکتے ہمارے آدمی بزدل ہیں اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں عورتوں کی اس تانہ زنی نے دمشق کے جوانوں کو گرما دیا وہ تلواریں اور برچیاں لے کر نکل آئے اس طرح رومی فوج کو سہارا مل گیا لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے دستے رومیوں پر حاوی ہو چکے تھے مسلمان محاصرے سے تنگ آئے ہوئے تھے وہ دمشق کو فتح کرنے کے لئے قہر اور غزب سے لڑ رہے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا دانستہ طور پر کیا تھا یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے دروازوں پر جو سالار متعین کیے تھے انہیں نہ بتایا کہ آج رات وہ کیا کرنے والے ہیں حضرت خالد نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہ دی کہ وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں کسی بھی تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ حضرت خالد نے ایسی غلطی کیوں کی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں سے بہت دور تھے انہوں نے شہر میں شور سنا تو کہنے لگے کہ رومیوں نے کسی دروازے سے باہر جا کر اس دروازے والے مسلمان دستوں پر حملہ کیا ہے رومی ایسے حملے پہلے بھی کر چکے تھے دوسرے دروازوں والے مسلمان سالار بھی غلط فہمی میں رہے خالد رضی اللہ عنہ شہر کے اندر اتنے علج گئے تھے کہ دوسرے سالاروں کو اندر نہ بلا سکے انہوں نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ دوسرے سالار دروازوں کے باہر اپنے دستوں کو تیار رکھیں تاکہ رومی فوج کسی دروازے سے بھاگ نہ سکے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان دستے شہر کی فصیل اور دروازوں کے قریب نہیں تھے وہ فصیل سے کم از کم ایک ایک میل دور تھے قریب ہو کر وہ تیروں کی زد میں آتے تھے اتنی دور سے وہ شہر کے اندر کا شور اچھی طرح نہیں سن سکتے تھے تومہ کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا کون کون سے دروازے سے مسلمان اندر آئے ہیں تومہ نے پوچھا صرف ایک دروازے سے اسے کسی نے جواب دیا شرقی دروازے سے باقی سب دروازے بند ہیں کیا کسی نے فصیل پر جا کر دیکھا ہے تومہ نے پوچھا کیا مسلمانوں کی باقی فوج بھی قریب آگئی ہے دیکھا ہے اسے جواب ملا ان کے باقی دستے جہاں پہلے تھے وہی ہیں باب جابیہ کو دیکھا ہے تومہ نے پوچھا کیا ابو عبیدہ کے دستے بھی آگے نہیں آئے نہیں اسے بتایا گیا وہ دستے بھی آگے نہیں آئے یہ صرف ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کے دستے ہیں تومہ کے مشیر اور سالار آگئے ہم شہر کو نہیں بچا سکیں گے تومہ نے ان سے کہا مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ مسلمانوں نے دروازہ کھول کس طرح لیا ہے انہیں اندر سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی کیا فائدہ یہ سوچنے کا کہ مسلمان شہر میں کس طرح داخل ہو گئے ہیں ایک مشیر نے کہا وہ اندر آگئے ہیں اب یہ سوچنا ہے کہ کیا کیا جائے اسی منصوبے پر عمل کیا جائے جو ہم نے پہلے سوچا تھا ایک اور مشیر نے کہا ابو عبیدہ کو صلح کا پیغام بھیجیں اس مسئلے پر کچھ تبادلہ خیالات ہوتا رہا آخر پہ پایا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک ایلچی بھیجا جائے اور میں نے جو دستے محفوظ رکھے ہوئے ہیں انہیں ادھر بھیج دیا جائے جدھر مسلمان اندر آئے ہیں توما نے حکم دیا انہیں میرا پیغام دیا جائے کہ دمشق شہر کی نہیں بلکہ سلطنت روم کی آبرو اور آن ان کے ہاتھ میں ہے وہ جانے قربان کر دیں اور مسلمانوں کے سالار ابن ولید کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کے آئیں ہنری سمیت ابو سعید واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ توما ذہنی طور پر ہتیار ڈال چکا تھا وہ اپنے محفوظہ کے دستوں کو اس لئے شہر کی لڑائی میں جھونک رہا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے فریب کارانہ منصوبے کی کامیابی تک رکا جا سکے اس کے یہودی اور عیسائی مشیر معمولی دماغوں کے آدمی نہیں تھے رات گزرتی جا رہی تھی اور شہر کے اندر کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی تھی پلا خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں کا بھاری تھا رومیوں کے محفوظہ کے دستوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے لئے مشکل پیدا کر دی لیکن خالد حمد ہارنے والے نہیں تھے ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ چکے تو انہیں بتایا گیا کہ رومی سپہ سالار کے دو الچی آئے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا کیا تمہارے سالار کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے الچیوں سے کہا کہو تم کیوں آئے ہو سپہ سالار تومہ کا پیغام لائے ہیں ایک الچی نے کہا جب تک ہتھیار نہیں ڈالو گے میں صلاح کے لئے تیار نہیں ہو سکتا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا آئے عرب کے رحم دل سالار دوسرے الچی نے کہا ہم لڑائی اور خون ریزی ختم کرنے آئے ہیں سپہ سالار تومہ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضا مند ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے شہر میں لوٹ مار نہ ہو کسی کو قتل نہ کیا جائے ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ اپنا جو مال و اموال لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی جائے ہم ناحق خون بہانے نہیں آئے ہیں رومیوں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہیں معاف نہیں کر سکتا جو تم نے بہایا ہے شہی شاہ ہرقل کے داماد سپہ سالار تومہ نے کہا ہے کہ ہم تاوان ادا کریں گے ایک الچی نے کہا آپ اسے شاید جزیہ کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں ہمارا شہی شاہ اللہ ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ہرقل کو اس طرح شہی شاہ کہا ہے جیسے وہ ہمارا بھی شہی شاہ ہو اور وہ ہمیں خیرات دے رہا ہو ہرقل ہتیار ڈال دے گا تو بھی ہم اسے شہی شاہ ہی کہیں گے الچی نے کہا ہم اس کے نوکر ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں کیا آپ ہم پر اور دمشق کی عورتوں اور بچوں پر رحم نہیں کریں گے آئے سالار مدینہ دوسرے الچی نے کہا دمشق کے شہری تو لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے وہ تو بہت پہلے سے سپہ سالار تمہ کو کہہ رہے تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ سلح کر لو اگر اسلام کے متعلق ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ درست ہے تو آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے خدا کی قسم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم میرے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جاتے تو وہ بھی وہی کہتا جو میں کہوں گا ہمارے آگے جو جھک جاتا ہے اور ہم سے جو سلح کی بھک مانگتا ہے اسے ہم بخش دیتے ہیں کہ اسلام کا حکم یہی ہے اگر کوئی آخر دم تک لڑے اور ہم پر بزور شمشیر اسے ہتھیار ڈلوائیں تو پھر ہم اسے رحم کے قابل نہیں سمجھتے اس وقت خالد رضی اللہ عنہ شہر کے مشرقی حصے میں لڑ رہے تھے اور وہ رومی فوجیوں کا اور ان شہری جوانوں کا جو اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے صفایہ کرتے چلے جا رہے تھے رومیوں کی فوج دوسرے دروازے کے آگے بھی چلی گئی تھی اس طرح یہ فوج تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی تھی اس سے خالد رضی اللہ عنہ نے بہت فائدہ اٹھایا ادھر باب جابیہ کھل گیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ تومہ کے علچیوں کی رہنمائی میں شہر میں داخل ہوئے تومہ نے تین اور دروازے کھول کر اعلان کرا دیا کہ صلاح ہو گئی ہے اور رومی دمشق سے جا رہے ہیں معاہدہ ہو گیا کہ لوٹ مار نہیں ہوگی مسلمان کسی شہری کو قتل نہیں کریں گے اور کسی عورت کو مسلمان اپنے قبضے میں نہیں لیں گے غروب آفتاب میں کچھ وقت ابھی باقی تھا جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شہر میں داخل ہوئے تھے خود تومہ نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا تومہ کے ساتھ اس کا ایک سالار ہر بیس بھی تھا دمشق کا بڑا پادری بھی تھا اے رومیوں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تومہ اور ہر بیس سے کہا تم خوش خسمت ہو کہ تم نے خود ہی شہر ہمارے حوالے کر دیا ہے اس سے تم نے اپنے آپ کو اپنی فوج اور اپنی شہریوں کو بہت بڑی زلت سے بچا لیا ہے اور تم نے اپنے مال و اموال کو بھی بچا لیا ہے اور یہ شور کیسا ہے کیا کہیں لڑائی ہو رہی ہے لوگ صلح کی خوشی سے شور و غل مچا رہے ہیں تومہ نے جھوٹ بولا وہ دیکھیں میری فوج دیوار کے ساتھ کھڑی ہے سب کے ہتھیار زمین پر پڑے ہیں اس وقت خالد رضی اللہ عنہ شہر کے اس حصے پر غالب آ چکے تھے جس میں رومی فوج کے دو تین دستوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا اب حضرت خالد بچ بچ کر آگے بڑھ رہے تھے وہ حیران تھے کہ شہر کی باقی فوج ان کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آ رہی اسے خالد رضی اللہ عنہ پھندہ سمجھ رہے تھے اسی خطرے کے پیش نظر وہ محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے باہر سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دروازے کھل جائیں گے اور ان کی باقی فوج بھی اندر آ جائے گی خالد رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو بڑی ہی خطرناک صورتحال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے دمشق کے وستی حصے میں شہر کا بڑا گرجہ تھا جو قلیسہ مریم کہلاتا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا وہ گردے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے محافظوں کے ساتھ ادھر آ نکلے انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایسے پر امن انداز سے تومہ وغیرہ کے ساتھ دیکھا کہ ان کی تلواریں نیاموں میں تھیں تو خالد بن ولید پریشان ہو گئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد اور ان کے محافظوں کو دیکھا خالد کے ہاتھ میں تلوار اور ڈھال تھی تلوار خون سے لال تھی دستے تک خون گیا ہوا تھا خالد پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون کے بے شمار چھینٹیں اور دھبے تھے ان کا سانس پھولا ہوا تھا خالد رضی اللہ عنہ کے محافظوں کی بھی حالت ویسی ہی تھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خالد لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں محافظوں کے پاس برچیاں تھیں جن کی انیاں جیسے خون میں سے نکالی گئی ہوں خالد اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مجمعین ایک دوسرے کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھتے رہے ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آخر سکوت طغڑا اور خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تو اللہ کا شکر آدھا نہیں کرے گا کہ اس کی ذات باری نے یہ شہر ہمیں عطا کر دیا ہے اللہ نے صلاح منظور کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی ہے ان لوگوں نے بغیر لڑے میرے آگے ہتھیار ڈال دیئے ہیں پھر تو کیوں خون ٹپکاتی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے میں نے انہیں شہر سے اپنے مال و اموال لے جانے کی اجازت دے دی ہے ابو عبیدہ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کونسی صلاح کے بات کرتے ہو کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے خدا کی قسم رومیوں نے مجھے امن اور صلاح کا پیغام دے کر اندر نہیں بلایا میرے لئے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں میں نے خون بہایا ہے اور میرے آدمیوں کا خون بہایا گیا ہے میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ یہ خیر و آفیت سے شہر سے نکل جائیں ان کے شہر کا غزانہ اور جو کچھ شہر میں ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے اور میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلاح کس نے کی اور کیوں کی ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اور میرے دستے پر امن طریقے سے شہر میں داخل ہوئے ہیں دیکھ شہر کے دروازے کھل گئے ہیں اگر تو میرے فیصلے کو رت کرنا چاہے تو کر دے لیکن یہ سوچ کہ میں دشمن کے ہتھیار ڈالنے پر اسے بخشش کا وعدہ دے چکا ہوں اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان وعدوں کے کچھے ہیں اس کی زد اسلام پر بھی پڑے گی خالد رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ غصے سے ان کے ہنٹ کام پر رہے تھے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سالارِ آلہ وہ ہوں اور صلح کے معاہدے کوئی اور کرتا پھرے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنی بات پر اس طرح اٹے ہوئے تھے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ خلیفہ کی طرف سے سالارِ آلہ مقرر کیے گئے ہیں تومہ اس کا نائب سالار ہربیس پادری اور مشیر وغیرہ الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے انہیں اپنی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی بلکہ چال ضرورت سے زیادہ کامیاب ہو رہی تھی وہ اس طرح کے مسلمانوں کا سپہ سالار اور اس کا قائم مقام سالار آپس میں لڑنے پر آ گئے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جگہ کوئی اور سالار ہوتا تو حضرت خالد اسے سالاری سے معذول کر کے سپاہی بنا دیتے یا اسے واپس مدینہ بھیج دیتے لیکن وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا انہیں الاسرم بھی کہتے تھے کیونکہ ان کے سامنے کے دانت احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے مشہور مورخ ابن قطیبہ اور واقدی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے خاص محبت تھی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بغیر دانتوں کے دانتوں والوں سے زیادہ خوبرو لگتے تھے ان کا زہد اور تقوی ضرب المثل تھا خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور مجاہدین ان کے اشارے پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے خالد کے دل میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اتنا احترام تھا کہ میدان جنگ میں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار نہیں تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے خالد کیونکہ سالار اعلیٰ تھے اس لئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اتر کر خالد سے ملنا چاہا لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میرے دل میں اپنے احترام کو قائم رکھیں وہ ابو عبیدہ اب خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھے بغیر دشمن کے متعلق بڑا اہم فیصلہ کر بیٹھے اور اسے بدلنے پر آمدہ نہیں ہو رہے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تمام خوبیوں اور اسلامی معاشرے میں ان کی قدر و منزلت کو تسلیم کرتے ہوئے اس دور کے واقع نگار اور مورخ لکھتے ہیں کہ جنگی امور کی جو سوج بوجھ خالد رضی اللہ عنہ میں تھی وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں نہیں تھی وہ باریکیوں کو نہیں سمجھتے تھے البتہ حرب و ضرب میں مہارت رکھتے تھے میں تجھے امیر مانتا ہوں ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن یہ سوچ کہ میں اپنے دستوں کے ساتھ پر امن طریقے سے شہر میں لایا گیا ہوں ابن جرراح خالد رضی اللہ عنہ نے کہا آ تجھے دکھاؤں کہ میں کس طرح شہر میں داخل ہوا ہوں اور رات سے اب تک مجھے کیسی لڑائی لڑنی پڑی ہے ان رومیوں نے دیکھا ہے کہ یہ لڑن نہیں سکتے اور میں شہر کی ایند سے ایند بجا دوں گا تو یہ تیرے پاس جا پہنچے میں انہیں معاف نہیں کروں گا ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دب دبے سے کہا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا میں نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے ان سے حفاظت کا وعدہ کر چکا ہوں لیکن خالد ابو عبیدہ کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھے آہ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے افسوس کے لہجے میں کہا میں نے جب ان کی شرطیں سن کر انہیں حفاظت کا وعدہ دیا تھا اس وقت مجھے گمان تک نہ ہوا تھا کہ تو میرے فیصلے پر احتراز کرے گا میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تو لڑ رہا ہے میں نے اپنے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اور انہیں کے نام پر رومیوں کو بخش دیا ہے سمجھ لے ابو سلیمان میری بات سمجھ لے مجھے بد احدی کا ارتکاب نہ کرنے دے